پھر میں جاؤں گا ایسے گوڑ مارننگ ویلکم ٹو آر ڈیو بلوگ ابھی ہم سب چھوکے جگہ ہیں تھوڑے دیرے پہلے اور میں کولڈرنگ پینا ہوں اور یہ دیکھو اس کو یہ صبح جگتے ہی ابھی موہ بھی نہیں دھویا اس نے اور یہ کولڈرنگ پینا ہے وہ بھی گندی بات ہے بیٹا یہ بستروں پہ گر جائے گی اور آگے سے اٹھا ہونا یہ گندی بات کے امرے نے کہا کیوں کر رہے ہیں کہنا تو آپ مانتے نہیں ہوں پھر بھی یہ کولڈرنگ پی رہے ہوئے کولڈرنگ پی رہے ہوئے اور پڑی آپ کو دکھاتے ہیں ہمارے گھر کے باہر گاڑل میں کتنی بھینکر مکھیاں آ چکی ہیں مدو مکھیاں اور آتنگ مچا رکھتے ہیں مطلب ہم باہر جا نہیں سکتے اس قدر ہیں وہ تو آپ کو دکھاتا ہوں اگر آپ کو دکھ رہی ہو تو کیونکہ میں تو پورا گیٹ بھی نہیں کھول پا رہا ان مکھیوں کی وجہ سے اور کتنی زیادہ مکھیاں مدو مکھیاں آ چکی ہیں اور آتنگ مچا رکھا انہوں نے ان سے کیسے بچے ہیں یہ سمجھ میں نہیں آ رہا باپ رے باہر مچ جانا بچوں کوئی بھی مچ جانا بڑی باری مکھی ہیں دکھاتا ہوں آپ کو نظر آتی ہیں مکھیاں باہر جائیں گے ہاں ادھر کی طرف تھوڑی تھوڑی تو مگر وہ بھی اندر ہے بلکل مطابار میں بھی آ رہا ہوں اندر باہر جائیں گے یہ دیکھوڑ باہر جائیں گے کیا غزب باپ رے یہ کیا ہوا بھائی باہر جائیں گے باہر جائیں گے باپ رے یہ تو بھائی چھتہ رکھنے کی کوشش کر رہی ہے ان کو ہٹوانا پڑے گا خود بھینکر حالت ہو جائے گی ورنہ میرے پیچھے مدو مکھیوں نے حملہ کر رکھا ہے اور گھر پہ شاید یہ چھتہ بنانے گی تو گائز ابھی میں جا رہا ہوں مدو مکھیوں کو بھگانے کا انتظام کرنے آگ لگاؤں گا بھائی چھتہ تب ہی یہ شاید جا پائیں گی ورنہ تو یہ پرولپ کر دیں گی بہت زیادہ اور میں نے اپنا پورا جاپتہ کر لیا ہے پورا کور کر کے اپنے آپ کو پھر میں جاؤں گا میں نے اور تو ساری تیاری کر دی ہے کپڑا بھی ڈال دیا اور کپڑے میں تھوڑا سا تیل بھی ڈال دیا اب باری بس اس میں آگ لگانے کی ایک بار آگ لگ جائے گی اس سے کام ہو جائے گا آپ کو دکھاتا ہوں پہلے آگ لگاؤں گا اس کے بعد پھر آپ کو دکھاؤں گا میں بھار آگ تو لگا کے آ چکا ہوں مگر یہ دھوہ نہیں کر پا رہی یہ دائرت آگ جل رہی ہے اب دوبارہ سے ہم نے دھوہ کی ویوستہ تو کی ہے تھوڑے پتے ہوتے جلا کے مگر یہ ایسے بن منا رہی ہیں باہر دیکھنے بھی نہیں دے رہی ہے اب مگر یہ بیٹھ گئی ہیں ایک جگہ پہ انہوں نے چالو کر دیا ان کا چھتہ بنانا یہ دیکھو کائز دکھ رہی ہو تو وہ سامنے کچ پہ ہی چپک گئی پورے پہ کچ پہ چھتہ ڈالیں گے یا کیا کریں گے سامنے میں نہیں آرہا اگر اب اوڑنا بند کر دیا انہوں نے اب چھتہ بنانے کا پروسس چالو کر دیا یہ دیکھو تو آج ہمارے گھر میں آگئی تھی مدو مکھیاں بھہنگ کر والی تو ان کو نکالا پر بلکل نہیں نکلی دھوہیں بھی کر لیے کوئی فرق نہیں پڑ رہا بھی دیوہ ہمارے بھی پتہ نہیں کے وہ کیسے نکلیں گی اب کسی وہ بلانا پڑے گا اگر آپ کے پاس کوئی اپائے ہو تو آپ بتانے کہ بھئی اس طریقے سے نکل سکتی ہیں اب اب یہ تو وہ پہلے اود رہی تھی اگر اکڑنا بند ہو گئی اب وہ ایک جگہ ایک اٹھیک چال ہو چکی مدو مکھیاں مدو مکھی میں نے پہلے ہی دکھا دی اب تو وہ بیٹھ گئی ایک جگہ شانتی سے بیٹا مگر اب یہاں تھوڑا سافدھانی سے کھیلنا ہے اب تو وہ چھتا جمانہ انہوں نے چالو کر دیا تو ان کا انتظام کچھ اور ہی کرنا پڑے گا بڑیا پاپا بند تو شید بھی لے لیں گے دیکھیں نیری اب تو یہ ایسی جم گئی بلکل بھی اوڑنا بند کر دیا تو ان کا کیا انتظام کرنا ہے کچھ نہ کچھ تو سوچنا ہی پڑے گا ان کے بارے موڑنا ان سے تو خطرہ ہی رہے گا بچوں کو بھی کبھی کھیلتے رہتے ہیں تو لگ جائے کر جائے